بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے 8.3 ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے نیکسٹ ہم پی نمبر 93 ہے ایکسرسائز 8.4 سٹارٹ کریں گے 8.3 میں ہم نے ویریابلز کو ایڈ کرنا سیکھا سم سیکھا ان کا اس ایکسرسائز میں ہم ان کو سبٹیکٹ کرنا سیکھیں گے مائنس کرنا سیکھیں گے ویریابلز کو 8.4 آج ہم کو اس نمبر وانس کا کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ کسٹن نمبر 2,3 اور 4 کسٹن نمبر 4 تک آپ کا ہنورک ہوگا اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے یہ سارے کسٹن ایک ہی طرح کیوں گے کچھ پارٹس میں آپ کو سوال کر کے دوں گی کچھ آپ نے خود سوال کرنے اور ٹرائے کرنے ہیں اچھے سے کسٹن نمبر 1 ہے ہمارے پاس اس کا آپ نے اچھے سے اس کو منٹین کرنا ہے اور سٹریکمنٹ بھی بک سے دیکھ کے لازمی لکھنی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت ایزی ہے دیا ہوا ہے ہمارے پاس 13 سے پہلے آپ نے لگانا ہے ایکول اور بریکٹ کو کھریں گے ختم 13A اور دیکھیں اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو کوئی سائن نہ ہو تو مطلب پلس کا سائن ہوتا ہے 2A کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو مائنس پلس کیا ہوتا ہے مائنس ہو جائے گا 2A اور 13 میں سے ہم 2 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 11A تو یہ ہمارا کوسٹن ہو گیا ہے دیکھیں بہت ایزی تھا بہت چھوٹا سارا کوسٹن تھا نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے M مائنس N اور بریکٹ میں اس کو بہت بریکٹ لگا کے لکھا ہوا ہے M پلس N تو آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے M مائنس N یہ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے دوسری ٹرم ہمارے پاس ہے M پلس N تو دیکھیں اس کی سینٹر میں لگا ہوا ہے مائنس اس سے میں پتا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ہوں گے مائنس اب ان کو سولو کرنے کے دو میتھرڈ ہیں میں آپ کو دونوں میتھرڈ بتاؤں گی آپ کو جو آسان لگے آپ وہ اس میتھرے سے آپ کر سکتے ہیں پہلی ٹرم کو آپ اوپر لکھیں دوسری ٹرم کو آپ نے اس کے نیچے لکھ لینا ہے اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ سینٹر میں دوسری کے نیچے لکھنا ہوتا ہے M کے نیچے M لکھیں گے اور N کے نیچے M N لکھیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس مائنس ہوتا ہے اس مائنس اس مائنس سے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب سینٹر میں یہ مائنس آ جاتا ہے یا جب وہ کہتے ہیں کہ اس کو سبٹریک کریں اس M کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے مطلب یہاں پہ ہوگا پلاس کا سائن تو آپ نے جو نیچے والی ٹرم ہوتی ہیں اس کے سائن چینج کر دیں یہاں پہ پلاس ہے تو ادھر ہو جائے گا مائنس یہاں پہ بھی پلاس ہے تو ادھر بھی آپ نے کر دینا M مائنس اور اب آپ نے بھول جانا ہے کہ اس N کے ساتھ پاس ہے نہیں اب اس کے ساتھ مائنس ہی ہم کونسیڈر کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ پلاس کا M ہے یہ مائنس کا M ہے تو یہ تو دوسرے سے کینسل آٹ ہو جائیں گے M میں سے ہم مائنس کریں گے تو کیا رہ جاتا ہے زیرو تو زیرو لگانے کی ضرورت نہیں آپ اس کو کٹ کر دیں اب یہ بھی مائنس ہے یہ بھی مائنس ہے مائنس مائنس کیا ہوتا ہے پلاس ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے تو مائنس اور مائنس پلاس اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں ہے کوئی کوفشنٹ نہیں ہے تو مطلب اس کے ساتھ بھی 1 ہوگا اس کے ساتھ بھی 1 ہوگا تو 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں 2N دونوں کے ساتھ سیم سائن ہے ویسے تو ہم بڑے والا سائن لگاتے ہیں جب سیم ہو تو پھر وہی سائن ہم آنسر میں لگا لیتے ہیں دوسرا میکل یہ ہے کہ دیکھیں پہلے والا آپ ایزیٹیز لکھ لیں تو اس بریکٹ کے باہر مائنس ہے تو اندر والے سائن آپ نے چینج کر دیں اس میں بھی جیسے سائن چینج کی اس میں بھی یہ ہے دیکھیں اس کے ساتھ پلاس ہے پلاس مائنس مائنس اور یہ بھی پلاس مائنس مائنس اب یہ ایک پلاس کا ایک مائنس کا یہ تو کٹ ہو جائیں گے اور مائنس مائنس پلاس یہ بھی 1 یہ بھی 1 تو یہ جائے گا 2N نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ ہے اس میں دیکھیں فرس ٹرم دیری ہے 2 اور دوسری ہمارے پاس یہ بڑی سی ٹرم دیری ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھ لیا 2 اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے 2 کے نیچے صرف کونسٹنٹ ہے نا 2 تو اس کے نیچے کونسٹنٹ کیا سکتا ہے وہ ہے مائنس 1 باقی سارے ہم سیپرٹ لکھ لیں گے چاہتے تو ویسے بھی رہنے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ہمارے پاس یہ جو وان یہ اس کے نیچے آ جائے گا آپ دیکھیں یہ مائنس ہو رہا ہے تو کبھی بھی آپ نے سائن چینج کرنے والی بات نہیں بھولی یہ تب ہوگا جب یہاں پہ مائنس ہوتا ہے اچھے اور کونسٹن بچے پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ نے تو کہا تھا جہاں پہ مائنس ہوتا ہے وہاں سائن چینج کرنا نہیں نہیں یہ نہیں میں کہہ رہی میں کہہ رہی کہ جب ٹرم کو مائنس کرنا ہوتا ہے مین کہ یہ ٹو ہے یہ ایک ٹرم ہے یہ ایک ٹرم اس کو جب مائنس کرنا ہے تو پھر چاہے نیچے والی ٹرم کے ساتھ پلاس ہو چاہے مائنس ہو آپ نے اس کا سائن لازمی چینج کر دینا ہے تو اب ہم نے سائن چینج کر لی ٹور ون تھری ہو جائے گا باقی سارے ایزیٹیز آ جائیں گے اور سائن نیچے والے ان کے ہم نے کونسیڈر کرنے ہیں جو ہم نے چینج کی ہیں پہلے والی سائن نہیں بس اس کو آپ نے کٹ کر دینا سمجھے وہ ہے ہی نہیں سیکنڈ اس کا میتر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ٹو ایزیٹیز اندر والوں کے سائن ساب کے چینج ہو جائیں گے ٹو کے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مطلب پلاس ہوگا مائنس پلاس مائنس 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 پلاس مائنس پلاس مائنس 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 پلاس اب ہم اس کو ارینج کر لیں گے پہلے تھری والی پاور لکھ لی پھر ٹو والی پھر سنگل پھر کونسٹنٹس کو اکٹھا کر لیا یہ تو ہیں ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بھی سیم ویریابل نہیں ہے تو یہ تو ایزیٹیز آ جائیں گے ٹو اور ون تھری ہو جائے گا اس طرح یہ ایک اور کسٹنس آل کیا اوپر والی ٹرم لکھی نیچے والی دیکھیں اس میں وائی کیوب ہے ہی نہیں اس کو بھی سپریٹ لکھ لیا اس کے علاوہ اس میں ایکس اور وائی سکیئر بھی اوپر والی ٹرم نہیں تھا یہ بھی سپریٹ لکھ لینا صرف یہ والی دو ٹرم یہ والی سیم تھی ان کو میں نے یہاں پہ نیچے لکھ لیا ایک دوسرے کے باقی ان کے ساتھ کوئی بھی میچ نہیں کار رہا تھا جو میچ نہ کاری اٹھا ان کو آپ نے سپریٹ لکھ لینا اور نیچے والوں کے سائن چینج ہوں گی اس کے ساتھ مائنس تھا تو پلاس ہو جائے گا اس کے ساتھ پلاس تھا تو مائنس یہ بھی پلاس تھا تو مائنس ہو جائے گا یہ ایک مائنس پلاس مائنس تو یہ تو کٹ آؤٹ ہو جائے گا جب بھی سیم ویریابلز یہاں پہ باہر لکھاو ہے اس باہر تری لکھے کہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس تری کو اندر والی ٹرم سے ملٹیپلائی کر لینا ہے تری وانزار تری تری دو سار سکس اور تری وانزار تری تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اور اسی طرح ہم اس کو لکھ لیتے ہیں بس اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں ملٹیپلائی کرنا وہ پہلی ٹرم کے ساتھ تو صرف اسی کے ساتھ ہم تری کو کریں گے ملٹیپلائی اب یہاں پہ یہ والی ٹرم آپ لکھیں گے تری ایک سکیئر مائنس سیکس ایکس وائ اور پلس تری وائ سکیئر یہ جو ہم نے تری کو اندر ملٹیپلائی کیے تری وانزار تری تری دو سیکس تری وانزار تری اسی طرح یہ ٹرم ہم نے اوپر لکھی اور یہ ایز ایڈ ایز ایکس سکیئر والے کی نیچے ایک سکیئر ایکس وائ والے کی نیچے وائ آر وائ سکیئر والے کی نیچے وائ سکیئر اور یہ ہمارے پاس نیچے والے سائن سارے چینج ہو جائیں گے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں تھا تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا پلاس ہوگا یہ بھی چینج ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا اب دیکھیں اس کے ساتھ پلاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 3 کو آپ نے لازمی اندر ملٹیپلائے کروانا ہے نیکس ہمارے پاس یہ جو کوسچن دیگے میں کرنا ان کو بھی سبٹریکٹ کیا ہے لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو فرام والی ترم ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنے اس کو پہلے لکھنے میں ان کے اس کو پہلے لکھیں گے اس کو نیچے لکھیں گے اس میں اس ترم کو اوپر لکھیں گے یہ والی ترم نیچے ہے فرام والی ترم کو آپ نے ہمیشہ اوپر رکھنا ہے باقی میتھڈ وہی پہلے والا ہوگا تو دیکھیں میں نے اس کا سیکنڈ پارڈ کیا تو میں نے فرام والی ترم کو اوپر ہی رکھا ہے اور اسی طرح اس کو کر لیا ہے تو یہاں تک آپ کا کام اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے اوکے جی اللہ حافظ